بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو مائی چینل کوکنٹ بیک وید لائلہ امید کرتی ہوں آپ اپنے گھروں میں خیر آفیت سے ہوں گے خوش ہوں گے آج ہم اپنے کچن میں بنانے جا رہے ہیں چکن پیٹس اور چکن پیٹس بنانے کے لیے ہم نے یہاں پر سب سے پہلے ڈو ریڈی کرنی ہے یہاں میرے پاس ایک کپ نیم گرم پانی ہے اس کو میں ایک بول میں ڈال دوں گی پانی ہم نے نیم گرم لینا ہے نہ تو زیادہ تھنڈا لینا ہے نہ ہی زیادہ گرم لینا ہے کیونکہ گرم اور زیادہ گرم پانی میں بھی اور تھنڈے پانی میں بھی ایسٹ ایکٹیویٹ نی ہوتا یہاں میرے پاس دو چمچ چینی ہے ایک چمچ نمک ہے اور ایک ٹیبل سپون جو ہے بھر کر انسٹنٹ ایسٹ ہے یہ میں نیم گرم پانی میں شامل کر دوں گے یہاں پر ہم ایسٹ پانی میں پہلے ایکٹیویٹ کرتے ہیں اس کے بعد ہم ڈو میں شامل کرتے ہیں یہاں پر میں ڈال دوں گی 2 ڈیبل سپون آئل اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اس کو کور کر کے پندرہ میرے کے لیے چھوڑ دیں گے ایسٹ ہماری جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جائے اچھے سے مکس کر دیجئے گا اس کے ساتھ ہی اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور یہ دیکھیں یہاں پر اچھے سے ہم اس کو مکس کر رہے ہیں اس کو میں کور کر دوں گی کلیٹ کے ساتھ ہی اور اس کو پندرہ منٹ کے لیے ہم چھوڑ دیں گے پندرہ منٹ گزرنے کے بعد یہاں پر دیکھیں جی اسٹ ماشاءاللہ بہت اچھے سے ایکٹیویٹ ہو گیا ہے اس کے بابلز یہاں پر دیکھیں آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے بہت اچھے سے یہ ایکٹیویٹ ہو چکے ہیں اب میں کیا کروں گے اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور میرے پاس یہاں پر دو کپ میدہ ہے جس کو میرے اچھے سے چھاند کے رکھا تھا اس کو ایسٹ میں مکس کر دیں گے ہم یہ سارا میدہ اس میں شامل کر دیں گے اور سٹارٹ میں ہم سپیچولا کے ساتھ ہی اس کو مکس کریں گے سٹارٹ میں ہینل کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اس لئے ہی ہم سپیچولا کے ساتھ ہی اس کو مکس کر دیں گے اور پھر اس کو ہاتھ کے ساتھ ڈو بناوں گے میں یہ دیکھیں جی اس طرح سے اب سپیچولا میں ساف کر دوں گے اور ہاتھ کی مدد سے ہی اس کو ڈو کو میں گون لوں گے بہت اچھے سے بہت سافٹ ڈو آپ نے تیار کرنی ہے اگر آپ کو ضرورت پڑے تو اس میں تھوڑا سا پانی اور ایڈ کر لیجئے گا ورنہ یہ اسی میں ہی بہت اچھے سے ڈو بن جاتی ہے بہت زیادہ نرم نہیں ہے اور بہت زیادہ ہارڈ بھی نہیں ہونی چاہیے ایک اچھی سی ڈو تیار کریں گے ہم اس کی یہ دیکھیں جی گھر پہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور یہ ڈو جو ہم بنا رہے ہیں یہ ڈو آپ ڈیفرنٹ چیزوں کیلئے یوز کر سکتے ہیں اس میں آپ پیزا بھی ریڈی کر سکتے ہیں اسی ڈو میں آپ پیٹا بریٹ بھی بنا سکتے ہیں اسی ڈو میں آپ شاورما سینڈویچ بھی بنا سکتے ہیں یہ بیسک ڈو ہے یہاں پر ڈو ہم نے ریڈی کر لیے بہت اچھے سے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ کی ڈو ہونی چاہیے اور اس پہ اب میں آئل لگا دوں گی اور اچھے سے اس کو کور کر دوں گی کہ ہماری جو ڈو ہے وہ ڈرائے نہ ہو اس پہ ایک پیٹ رکھ دیں گے اور اس کو دو گھنٹے کے لیے ہم رائز ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے اگر آپ کے پاس ایر ٹائٹ کنٹینر ہے تو آپ اس میں رکھ سکتے ہیں ورنہ یہ بھی ایر ٹائٹ ہو جاتا ہے یہاں پر دیکھیں جی دو گھنٹے گزر چکی ہیں اور یہ ہماری ڈو ماشاءاللہ سے بہت اچھی رائز ہو چکی ہے اب میں ایک فلور پر تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کروں گی اور یہاں پر ہم رکھیں گے ڈو کے لیے تھوڑا سا میریس میں سے پورشن لے کر اس کو ایک چھوٹی سی ہم نے روٹی کی شیپ دے دینی ہے بہت زیادہ نہیں بڑھا کرنا یہ دیکھیں جی اس طرح سے آپ نے اچھے سے بیل لینا ہے بہت زیادہ یہاں تھک بھی نہیں ہونی چاہیے اس کی ڈو دیکھیں دیکھیں یہ ہماری جو ڈو ہے ہم نے بیل لی اب کیا کرنا ہے جی اس میں ہم نے فلنگ کرنی ہے اور آپ کو میں دکھاتی ہوں کہ اس کی ہم جو سٹافنگ ہے وہ اس طرح سے کریں گے ڈو کو ہم نے اچھا سب بیل لیا ہے اب میں اس میں تھوڑا سا سوس لگانا ہے میرے پاس یہاں پر سینڈوچ سپریڈ ہے میں اس میں ڈائریکٹلی ڈال رہی ہوں سینڈوچ سپریڈ اس کے اوپر ہم ڈالیں گے تھوڑا سا میونیز اور اس کے اوپر ہم ڈالیں گے تھوڑا سا کیچپ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیزا سوس نہیں ہے تو آپ کچھ بنا نہیں سکتے آپ اسی طرح آپ کی جو کچھن میں انگریڈنٹس پڑھے ہوئے ہوتے ہیں آپ اس سے بھی آپ یہ سیمپل سے چیزیں تیار کر سکتے ہیں اور یہ بہت تیسٹی ہوتی ہے جو سیمپلی بنائی جاتی ہے ان کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے ہم نے اس کو تھوڑا سا سپون کی مدد سے سپریڈ کر دیا ساری چیزوں کو مکس کر دیا اب اگر میں اس کے اوپر ڈالوں گی یہاں پر میرے پاس سالٹ ہے پیاس شملا میرچ ہے سالٹ میں ہے کاجر و یہاں ثوڑی بنگوں میں ہوںریں سوس ق مکس اور میں اس کے کچھ شیورک میں چیز موڈ توڑی Brand significantly ساتھ ہی میں نے چکن بھی ڈال دیا اور اب کیا کریں گے سمپلی اس کو فولڈ کر دیں گے ٹھیک ہے اس طرح سے فولڈ کر کے اس کو شیل کی شیپ دے دیں گے اس کو اچھے سے ہم نے شیل کی شیپ دے دینی ہے ہاتھوں کو ساف کر لیجئے گا ورنہ جو داغ ہیں وہ ڈھوکے اوپر آ جائیں گے وہ بہت ہی ایسی لگتا ہے اچھا نہیں لگتا دیکھنے میں اس کو دیکھیں ہم نے یہاں پر شیل کی شیپ دے دی ہے اس طرح سے اور یہ ہم اپنے بیکنگ ٹرے میں رکھ دیں گ آپ کو ریڈی کر کے دکھائیں گے یہاں پر میں ایک اور آپ کو ریڈی کر کے دکھاؤں گی یہ دیکھیں یہاں پر میں نے ڈو رکھی اور اس کو تھوڑا سا میں نے ہاتھوں سے پھیلا لیا تھا اس کو بھی تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کریں گے اور بیل لیں گے اچھے سی اپنے فیڈ پیک مجھے ضرور دیچے گا گھر پر ٹرائے کیجئے گا اور کمنٹ باک میں مجھے بتائیے گا کہ آپ کی ریسے بھی کیسی بنی اس کو اچھے سے ہم نے بیلنا ہے اور اس کے اندازم دوبارہ سے ہم سوس لگائیں گے چکن سپریٹ کریں گے اور اس کو شیل کی شیپ دے دیں گے ٹھیک ہے بہت ایزی ہے کچھ بھی اس میں ٹرکی نہیں ہے کچھ بھی ایسی مشکل چیز نہیں ہے بس آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہونا چاہیے یہ بیسک چیزیں ہیں اور میں بہت ہی ڈیٹیل میں آپ کو دکھا دیتی ہوں تاکہ جو بھی سٹارٹ میں نئے بنانے والے ہوتے ہیں جو فرس ٹائم ریسیپی دیکھتے ہیں اور اس کو ٹرائے کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ مشکل نہیں ہوگا بہت ایزی سے وہ بنا سکتے ہیں یہاں پر ہم نے ڈو بنا لی اور اس کے ساتھ ہی ہم نے اس کے پر کیچپ سپریٹ کر دیا کچھ بھی فرق نہیں پڑتا آپ کوئی بھی چیز پہلے لگا دیں یا بعد میں لگا دیں اور اس کے اوپر ہم نے پھر سے سینڈوچ سپریٹ ڈال دیا میونیز ڈالیں گے اوپر یہاں پر دیکھیں جی ہمیں میونیز ڈال رہی ہوں اور اس کو ہم سپون کی مدد سے سپریٹ کر دیں گے اور بہت ہی امیزنگ ریسپی ہے بہت ہی زبادہ سے اس کا ٹیسٹ آتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم نے کیا کرنا ہے اب اس کے اوپر ڈال دیں گے ہم سیلڈ ٹھیک ہے سیلڈ میں میں نے صرف شملا میرچ پیاز کاجر اور بنگو بھی لی تھی اس میں تھوڑی سی کالے میرچ نمک اور اور آلی وائل ڈالا تھا اور تھوڑا سا مکس کر لیا تھا اب ہم اس کے اوپر کیا کریں گے ٹھیکن ڈال دیں گے اور پھر اس کے اوپر ہم چیز ڈال دیں گے ٹھیک ہے بہت رچ بہت اچھی سٹفنگ ہوتی ہے اس کے اندر بہت تیسٹی ہوتا ہے ہم نے اس کے اوپر چیز ڈال دینا ہے چیز آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے آپ اگر زیادہ ڈالنا چاہتے ہیں زیادہ پسند ہے تو آپ اپنے حساب سے اس کی کانٹیٹی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس کو فول کر دیں گے سمپلی اور اس کو شیل کی شیپ دے دیں گے ہاتھوں کو بس صاف رکھی گا کیونکہ اوپر سے سٹین جو ہے وہ پلکل بھی اچھے نہیں لگتے جب ہم دو فول کر رہے ہوتے ہیں اس طرح سے اچھے سے پریس کر کے اس کے سائٹس کو بند کر لیجئے گا اور اس کو نیچے سے فول کر کے شیل کی شیپ دے دیں گے ہم نے اس طرح سے اب میں اس کو بیکنگ ڈش میں رکھوں گی یہ دیکھیں ہماری ریڈی ہو گئی ہے اس کو بیکنگ ٹرے میں رکھ دیں گے یہاں پر دیکھیں ہماری چکن برٹ ہے وہ ہم نے بیکنگ ڈش میں رکھ دیا ہے اس کے اوپر میں انڈا بیٹ کر کے برش کر دوں گی اور یہ اچھے سے ہم نے اس کے سائٹس کو کور کرنا ہے اس کے ساتھ کلر بہت اچھا آتا ہے اوپر سے ٹھیک ہے اور میں نے اوون کو 180 ڈگری پر پہلے سے پری ہیٹ کر کے رکھا ہے اس کو صرف ہم نے ٹین مینٹ کے لیے ہم نے اس کو بیک کرنا ہے بس اچھے سے ہم نے پہلے اس پر انڈا برش کر دیں گے سارا اچھے سے کور کر لیں گے سارے سائٹس کو یہ دیکھیں جس کو میں نے سارا کور کر لیا انڈے کے ساتھ برش کر دیا اب کیا کریں گے اس کے اوپر میں ڈھال دوں گے تھوڑی سی کلوینجی اور سفید تل سپرنگل کر دیں گے ٹھیک ہے اس کے ساتھ یہ بہت اچھے سے اس کے لکھ آ جائے گی یہاں پر میں نے کورنجی کو تھوڑا سا سپرنگل کر دیا اور اس کے ساتھ ہی ہم سفید تل بھی سپرنگل کر دیں گے کوئی نئی ریسپی جانا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس پر مجھے بتائیے گا انشاءاللہ میں ضرور کوشش کروں گی آپ کو نئی نئی ریسپی سکھانے کی اور یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے سپرنگل کر دیا اب میں اس کو بیک کروں گی ٹین مینٹس کے لیے یہاں پر دیکھیں جی ہماری جو چکن سینڈوچ ہے وہ اچھے سے بیک ہو چکے ہیں بہت زبردست کلر آیا ہے اور اس کو صرف میں نے ٹین مینٹس کے لیے ہی بیک کیا تھا وان ایٹی پر یہ اس کی فائنل لک ہے اور گھر پر ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا یہاں دیکھیں جی میں آپ کو یہاں تھوڑی سی اس کی سٹفنگ دکھاتی ہوں ماشاءاللہ سے بہت ہی رچ اس کی سٹفنگ ہے گھر پر ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کامنٹس وقت میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسیبی کیسے لگی ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اس کے ساتھ ہی اپنا بہت خیال رکھے گا دعوں میں یاد رکھے گا بہت شکریہ جی اللہ حافظ موسیقی